میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کی روزوں کا حکم دیا وہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہی القرآن فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں سے متعلق حکم بیان کیا کہ دو قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں ایک وہ لوگ جو مسافر ہوں اور ایک وہ لوگ جو بیمار ہوں اور اس زمانے میں بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق تین قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں ایک تو وہ جو بیمار ہوں ایک وہ جو مسافر ہوں اور ایک وہ جن کے کل پیپر ہوں یہ ایک نیا فتوہ مارکٹ میں آگیا ہے تو اللہ نے کتنے لوگوں کو چھوڑ دی ہے دو لوگوں کو جو بیمار ہوں اور جو مسافر البتہ خواتین کو جب ایام شروع ہوتے ہیں ناپاکی کے تو وہ بھی روزہ نا صرف یہ کہ چھوڑ سکتی ہیں بلکہ رکھ نہیں سکتی وہ تو ان کو پھر بعد میں قضا کرنا پڑے گا ان تین یعنی مردوں میں دو قسم کے لوگ اور خواتین میں تین قسم کی خواتین کو اللہ نے اجازت دی ہے لیکن بہارال ایک فتوہ مارکٹ میں نیا چلا ہے کہ جس کے پیپر ہوں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے تو یاد رکھو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے موگوری بلکہ موگو موگوری برادگم